کی طرف التفاق نہیں کر رہے ہیں؟ کل لا ہرگز نہیں ہے ایسا نہ کیجئے اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے کوئی الزام نہیں آتا کہ فرائنہ قریش پر توجہ صرف کرنا اور بلکہ دوسروں سے ان کو ترجیح دینا یہ عین منطق کے مطابق ہے عقل کے مطابق ہے اور خود نقل کے مطابق ہے قرآن کی وحی کے مطابق ہے اس لیے کہ جب قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اِذَا بِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَوَا یہ تو گویا کہ سنت رہی ہے یہ تمام انبیاء کرام کے ذمع میں اللہ تعالیٰ کے سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہی ان کو کرتا تھا کسی بھی تہذیب کسی علاقے کسی کے مرکزی شہر جہاں سے گویا کہ وہ نرد کنٹرول نرد سنتر ہو جو اس تہذیب کا اس علاقے کا اور جو طبقہ آلہ ترین ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر وہی اولین مخاطب ہوتا تھا انبیاء کرام کا اور اللہ کے رسولوں کا حکم ہوتا تھا کہ سیدھے جا کر ان سے بات کرو اِذَا بِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَوَا یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ پہلے ذرا بنی اسرائیل کے اندر اصلاح کی تحریک شروع کرو ان کو ذرا تجویدی کوشش ہو تاکہ ان کے اندر بھی ان کے ایمان اور عمل کے اندر بہتری کی شکل پیدا ہو جائے پھر ذرا قوم فیرعون کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اندر تبلیغ کرو اور انہیں ایمان کی دعوت دو پھر مرحلہ آ سکتا تھا کہ فیرعون تک بھی بات جاتی لیکن یہ کہ ترتیب یہی معلوم ہوتی ہے جاؤ فیرعون کے پاس اور اسی کا ایک بہت بڑا مصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مایوس ہوئے اور آپ طائف گئے ہیں تو آپ نے وہاں سٹریٹ پریچنگ نہیں کی ہے گلیوں میں جا کر تبلیغ نہیں کی ہے گلیوں میں مکہ میں تو کی ہے اس لئے کہ مکہ میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے پہلے تین برس جو ہے وہ پرسنل کانٹٹ کے ذریعے سے جو آپ سے قریب لوگ تھے شناسہ تھے اور ظاہر بات ہے آپ خود بنو حاشم میں سے تھے قریش کے ایک اونچے گھرانے سے تعلق رسنے والے چاہے آپ کی مالی حیثیت جو ہے اتنی اچھی نہ رہی وہ ابتدا میں لیکن اب تو حضرت خضیعہ سے ان نکاح کے بعد جو ہے آپ کا یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ایک متمول انسان کی حیثیں سے زندگی گزار رہے تھے یہی وجہ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کی دوستی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے وہ بھی ایک اونچے گھرانے کے فرد ہے چشم و چراغ ہیں تو ابتدا میں آپ کی دعوت جو ہے اصل میں اس کا حدف وہی نہیں ہے البتہ پھر ایک مرحلہ آیا ہے فیصلہ کرنا مشکل ہے عام حالات میں ایک عام قاری کے لیے جب تک کہ وہ اس پوری ترقیب کو ذہن میں نہ رکھے لیکن یہ کہ تائف کا معاملہ تو ہمارے سامنے تائف میں آپ نے جا کر گلیوں میں تبلیغ نہیں کی بلکہ جو سب سے اونچے لوگ تھے وہ تین بڑے بڑے سردار ان سے جا کے ملاقات کی بعد میں شاید ممکن ہے کہ آپ نے ان سے مایوس ہو کر اور کہیں تائف کی گلیوں میں بھی تبلیغ کی ہو جبکہ آپ پر گلیوں میں پتھراؤ ہوا ہے لیکن سراحت کہیں نہیں ملتی سراحت اسی بات کی ملتی ہے کہ انہی تینوں نے وہی جو فرائنہ تائف تھے انہوں نے لوگوں کو جو ہے عشقار دیا کہ اب ذرا ان کی خبر بھی لو اور بچوں نے اور لڑکوں نے اور جو سٹریٹ ارچنز کہلاتے ہیں انہوں نے وہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا تو یہ بات میں ثابت کر رہا ہوں ان کے کسی معاشرے میں جو لوگ جتنے معصر ہوں جتنی ان کی حیثیت ہو جتنا ان کا دائرہ اثر و رسوخ جو ہے وسیع ہو اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے دعوت و تبلیغ کے زمن میں یہ معقول بات بھی ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو پورا معاشرہ جو ہے اس کو تبلیغ کو قبول کر لے گا شہنشاہ قسطنطین اس نے عیسائیت اختیار کر لی پوری رومن ایمپرار عیسائی ہو گئی اس لیے کہ بارال شہنشاہ ہے رومن ایمپرار ہے اس نے جب عیسائیت قبول کر لی ہے تو پوری سلطنت میں جتنے لوگ آباد تھے وہ عیسائی ہو گئے یہی ہریکلیس جو ہے جو حضور کے زمانے میں تھا قیسر روم حرقل جسے ہم کہتے ہیں ہریکلیس وہ بھی یہی چاہتا تھا پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش یہ تھی کہ میرے درباری میرے یہ سردار یہ بیس ہزاری تیس ہزاری پچاس ہزاری منصب دار اور یہ بڑے بڑے جو یہ ہارارکی ہے ہماری مذہبی یہ سب بھی ایمان لے آئیں تاکہ یہ نظام میرا جو ہے برقرار رہے جیسے قسطنتین وہ اگر عیسائی ہو گئے آپ پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو اس کی شہنشائیت پر کوئی آنچ نہیں آئی اسی طریقے سے میں بھی اگر اسلام قبول کروں اور یہ بھی میرے ساتھ کر لیں تو پھر یہ ہے کہ یہ نظام برقرار رہے گا میری بادشاہی جو ہے وہ ملے میرے ہاتھ سے نہیں جائے تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھئے اقلا نقلا غلط کام نہیں تھا صحیح کام تھا یہی حکمت تبلیغ ہے یہی ہونا چاہیے کہ ان کی طرف توجہ زیادہ دی جا البتہ اب اس میں اس درجہ حد اعتدال سے تجاوز کہ اس آمہ اس حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی حق تلفی ہو گئی اور حضور نے تنش روئی کا مظاہرہ کیا یہ ہے گویا کہ خیر میں جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہے اور جہاں تجاوز ہوا ہے ایک پرڑا اگر نیچے گیا تو دوسرا پرڑا اوپر جائے گا لا بحالہ جو تمہید میں میں نے ارز کیا تھا اس میں گویا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے احساسات مجروح ہوئے ہو گئے ان کا جو حق ہے ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وہ تلف ہوا ہے اس پہلو سے جو بھی گریفت ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ توازن پیدا کیجئے اس توازن پیدا کرنے کے لئے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اور طلب ہے بہت یہ دعوت جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی ہلکی شہ نہیں ہے یعنی اس بات کو بھی جارہ روڈ کر لیجئے کہ ایک ہے دعی ایک ہے دعوت دعی جو ہے اگر اپنے آپ کو گراتا ہے اور گراتا ہے توازن استیار کرتا ہے تو یہ دعوت کے حق میں مفید بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک پہلو سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کی توہین ہو جائے وہ پیغام کتنا اوچا ہے جو پیش کیا جا رہا ہے آپ اگر اپنے خلوص اور اخلاص کی وجہ سے اپنے آپ کو اور بچھاتے چلے جائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کا مقام جو ہے وہ مجروح ہو جائے اس کا رتبہ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے اس میں بھی ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنی بلند ہے جو شیعہ آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن حکیم یہ کوئی گری پڑی شیعہ نہیں ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ تو بہت ہی بلند شیعہ ہے بہت احسان ہے اللہ کا احسان عظیم کہ اس نے اپنا کلام جو ہے وہ آپ پر نازل فرمایا ہے ان لوگوں کے لئے ان کی اپنی زبان میں تو فرمایا ہرگز نہیں یہ کلہ جو ہے گویا کہ نفی کرنے کے لئے آتا ہے سابق میں جو بات آ رہی ہے اس کی نفی ایسا نہ کیجئے اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے نبی ایسا نہ کیجئے اس حد تک ان کی رعایت نہ کیجئے اس حد تک ان کا ان کے جو ہے نخرے برداشت نہ کیجئے اس حد تک ان کے در پہن نہ ہو کہ دوسروں کا کہ جو چل کر آ رہے ہیں جن میں رجحان ہے جن میں طلب ہے طلب سابق ہے ان کی حق تلفی ہو جائے کلہ انہا تذکرہ یہ تو تذکرہ ہے یاد دہانی ہے یہ لفظ جو ہے یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے لئے یہ بہترین تعبیر ہے ذکرہ تذکرہ اس لئے کہ قرآن مجید جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو اس کی بنیادی حکمت اور فلسفہ ہے وہ در حقیقت فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیز ہے فطرت میں مزمر ہے در حقیقت اس پر صرف پردے پڑ گئے ہیں زہول ہے ماحول کے اثرات ہیں غلط ماحول کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے ورنہ فطرت کس کو ہم کہتے ہیں وہ روح جو ہمارے اندر ہے اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس روح میں معرفت رب بھی موجود ہے اور محبت رب بھی موجود ہے اپنے مالک اور اپنے رب کی معرفت بھی موجود ہے اجمالی طور پر اور اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں موجود ہے لیکن پردے پڑ گئے ہیں آگ مجی ہوئی نہ جان آگ دبی ہوئی سمجھ اوپر جو ہے راک آگئی ہے انگارہ جو ہے اس کے اوپر راک آگئی ہے اب یہ کہ پردہ ہٹانا ہے تذکرہ در حقیقت کسے کہتے ہیں یاد کرا دینا کوئی چیز آپ کے علم میں تھی لیکن کسی وجہ سے اب بھول گئے زمانہ ہوا ادھر ذہن نہیں منتقل ہوا کہیں تذکرہ نہیں ہوا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل سال ہا سال گزر گئے کبھی دوست سے ملاقات نہیں ہوئی دوست یاد نہیں آتا کبھی خیال بھی نہیں آیا اچانک کہیں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس کا تعلق اس دوست سے ہو یا جیسے کہ میں نے بارہہ مثال دی ہے کہ آپ نے ٹرنگ کھولا اور اس میں سے کوئی رومال نکل آیا جو کبھی آپ کے دوست نے کبھی آپ کو تحفے کے طور پر دیا اچانک آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے گا اس میں آپ کی کسی کانشس ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں آپ اپنے دوست کو یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے کہ میں اس کی یاد تعدہ کروں بلکہ وہ تو از خود صرف یہ کہ آپ کے ذہن سے وہ چیز آپ کی یاد داشت میں اس کے ذخیرے میں درہا نیچے اتر گئی تھی اس شینے جس کا مینٹل ایسوسییشن جسے آپ کہتے ہیں جس کے ساتھ مینٹل ایسوسییشن تھی اپنے اس دوست کی وہ شہ سامنے آئی اور صبح خود جو ہے وہ دوست یاد آ گیا اس معنی میں قرآن مجید در حقیقت جو بنیادی حقائق ہیں اس کائنات کے اور انہی کا نام ایمان ہے وہ ایمان فطرت انسانی میں ہے قرآن اس کو امہارتا ہے اس کو اوپر لاتا ہے جیسے کہ کوئی بھولی بسری بات کسی کو یاد کرا دی جائے تو یہ یاد دہانی ہے یاد کرانے کے لئے آیا ہے کل لا انہا تذکرہ کچھ نہیں ایسا نہ کیجئے یہ تو تذکرہ ہے انہا میں ضمیر مونس ہے تذکرہ کی مناسبت سے اس کی رعائت سے